علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریچر ہے کائنات کا یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی حساب کتاب ہونا چاہیے جزا سزا ملنی چاہیے ورنہ خیر اور شرک کا تصور غلط ہو جائے گا there is no basis for morality یہ کانٹ شاہ دن کا بھی نونا نام سنا ہے ان کے دیارت کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی ایک critique of pure reason اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا ایک تحلکہ مسئلہ پورے یورپ میں تو اس وقت تک ابھی یہ جو الہاد ہے یہ اتنا نہیں تھا عیسائیت تھی خدا کا انکار کے معنی کیا ہے مغاوت عیسائیت سے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو یہ اللہ جانے سکرات کا سکہ سا جو ارادہ ہے قوت ارادی وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا سکرات نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھمرا گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو جیسے علامہ اقمال نے پہلے شکوہ لکھا اور چھوڑ بچ گیا اللہ کی جناب میں یہ گستاخی لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوپ تھا کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو انہوں نے مصدد سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پہرائے میں بیان کر دیا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو The Critique of Practical Reason اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے نیکی کو انسان پہچانتا ہے لیکن کیوں نیک بنے اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں سچ بولنا اچھا ہے کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے جھوٹ بولنا برا ہے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے ایک بڑا عجیب شعر ہے مجھے ایک مدر کے لئے نفع سنایا تھا لیکن بڑا حقیقت پسند آنا شعر ہے اے صداقت برتو لانت ازتو رنجے یافتم اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور نفس تھا اے خیانت برتو رحمت ازتو گنجے یافتم اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو تیری وجہ سے مجھے خدا نہ ملا ہے اور اے صداقت تجھ پر لانت ہو تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے سچ بولیے دوست راضی رہے گا کوئی شخص سن کر راضی نہیں رہتا لوگوں کو راضی دوستوں کو راضی رکھنے کے لئے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اے صداقت یا اے دیانت کہلیجے اے دیانت برتو لانت ازتو رنجے یافتم رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا لوگ ناراض ہو گئے غصہ ہو گئے اور اے خیانت برتو رحمت ازتو گنجے یافتم گنج ملا خدانہ ملا تو دنیا کی کیفیت تو یہ پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے کیوں دیانت برتے کیوں خیانت نہ کرے اس کے لئے لاکھ آپ کوششیں کر لیں پولیس کھڑی کر دیں چوکیاں بنا دیں جس کا دعو چل جائے گا وہ خیانت کریں کرے گا اس کو روکنے والی ایک شئے ہے اللہ پر ایمان یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں گانٹ کی کہ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لئے کوئی بھویاں تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم سائنٹیفک علم وہی ہے قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی قرآن تو کہتا دیکھو کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اور مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ قرآن نے دعوت دی ہے یہ علم بھی صحیح ہے حقیقی ہے پھر تعقل تفکر یہ سارا قرآن نے کہا ان دونوں کو اپروف کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لیمٹ ہے یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا اندر داخل نہیں کرے گا بڑے پیارے الفاظ اقبال کے گزرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چلاگ راہ ہے منزل نہیں اور کیا گا بھی عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے قریب لیکن حضور نہیں ہوگا انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم اليقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ملکے نہیں اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا انسان کو محض ہوا سے ظاہری کے حوالے نہیں کیا بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے صیرت و کردار کی مراج پر فائز جن کی صداقت و دیانت کا لوحہ ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا ان کو چن کر ان پر وحی نازی کی ہدایت بھیجی راستہ دکھایا انہیں معمور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں چاہے پتھراؤں کیا جائیں چاہے تمہارے جسم کو لہو رہن کیا جائیں تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم ذر کے چلا کے دکھانا ہے یہ جلیل قدر ہستیاں انسان تھے نسل آدم میں سے تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جلیل قدر ہستیاں انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے چنا جن کو پسند فرمایا اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے کسے چنا جبرائیل کو انسانوں میں سے کسے چنا محمد کو وحی اللہ سے لی جبرائیل نے پہنچائی محمد کو وحی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہنچائی انسانوں یہ دو لنک سے اس نبوت و رسالت کی رسول ملک فرشتہ رسول بشر نبی یا رسول ان دونوں لنک سے وحی منتقل ہوئی کس سے اللہ سے اللہ کی وحی ہے جبرائیل کی وحی نہیں ہے جبرائیل ذریعہ ہے محمد ذریعہ ہے محمد کا ذہن ان کی عقل ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے وہ رسیپینٹ ہیں وصول کرنے والے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ سے خلق پر پہنچی ہے اولاً رسول ملک ثانیاً رسول بشر یہ ہے نبوت یہ ہے رسالت یہ نبوت و رسالت اپنے زینط پر پہنچی اپنے کلائمکس کو پہنچی اور اپنے زینط اور کلائمکس اور رکھتہ عوض کو پہنچ کر ختم ہو گئی اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین آخر المرسلین ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن الہدا دی گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس نوع انسارہ پیام آخرین حاملہو رحمت للعالمین ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت موسیقی موسیقی